اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سردیوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے مختلف حلواجات وغیرہ گھر میں بنائے جا رہے ہوں گے سوپس بن رہے ہوں گے یہاں پہ اتنی ٹھڑنی ہوتی اس لیے ہم اس طرح کے ذرا لوازمات کم جو ہے وہ بناتے ہیں لیکن دل بڑا کرتا ہے تو خیر آج آپ لوگ کے لیے ایک جو ہے موٹیویشن لے کے آئی ہوں باز اوقات ہم سب لیڈیز کو کہیں نہ کہیں موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے تو آج میں کرنے والی ہوں اپنی کلوزٹ کو کچھ اورگنائز اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے کچھ سیمپل سی اورگنائزنگ ٹپس اور سٹارٹ لیا میں نے اپنی کلوزٹ سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کبرڈ میں جو ہے وہ کچھ ایسے کپڑے موجود ہوتے ہیں جو ہمیں فٹ نہیں آتے لیکن پھر بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور کچھ فینسی ڈریسز حالانکہ فینسی ڈریسز کو کہیں الگ ہی ہینگ کرنا چاہیے جو ڈیلی ویئر ہوتا ہے وہ تو آپ سامنے رکھیں لیکن پھر بھی موجود ہوتے ہیں لیکن لیزینس اتنی ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ہٹاتے نہیں ہیں تو اس طرح کی فضول جو ڈریسز ہوں اور جن کی ہمیں ضرورت نہ ہو اس کو ضرور اپنی کبر سے نکال دینا چاہیے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ اپنا ٹاپ دکھا رہی ہوں یہ میرا فیوریٹ ٹاپ ہے اور یہ کافی اس کے جو سلیوز ہیں وہ کافی سٹائلش تھے تو یہ مجھے بڑا پسند تھا تو وہی میں سوچ مجھے تھی کہ تھوڑا سا ویٹ کم کرلوں تو اس کو پہننے میں مزا آئے گا اور ویسے میں نے ڈیلی ویئر کے جو بھی کپڑے ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہنگ کیا ہوئے ہوتے ہیں اور باقی یہ والی جو کلوزٹ ہے اس میں میں نے کبھی کبار جو استعمال ہوتے ہیں کپڑے باہر پہنے کے لیے اور میرے کچھ آبائز وہ میں ادھر ہنگ کر دیتی ہوں تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہنگ ہوئی ہوئی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ میرے آبائز ایسے تھے جن کے بٹن � ٹوٹے ہوئے تھے اور کوئی تقریباً کوئی پانچ چھ مہینے ہو گئے میں ان کو بٹن نہیں لگا پائی میں اس چیز میں بڑی لیزی ہوں تو دیکھیں اس میں مجھے جو ہے وہ موٹیفیشن کی ضرورت پڑے گی میں نے ان آبائز کو نکال کے اپنے دور کے پیچھے ہنگ کر دیا تو میں نے کہا اس طریقے سے مجھے یہ بار بار دکھیں گے تو شاید میں جو ہے وہ زحمت کر لوں بٹن لگانے کی تو خیر ابھی یہاں پہ باری ہے شوز کو سیٹ کرنے کی اور میں نے جو ہے وہ سارے شوز نکال یہ تھے پہلے اور جگہ کو کلین کیا اور جو ڈیلیکیٹ شوز تھے ان کو میں اس طریقے سے پاؤچز میں ڈال کے رکھتی ہوں جو یہ پاؤچز وغیرہ جو ہے وہ شوز کے ساتھ ملتے ہیں تو میں اس میں ڈال لیتی ہوں نہ بھی ملیں تو یہ ہے کہ آپ دوسرے بیکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر فیبرک بیکس کا استعمال کیا جائے تو وہ سب سے بہتر آپشن ہے خاص طور پر اگر آپ کے لیدر کے شوز ہیں تو وہ اس طرح کے جو فیبرک بیکس ہوتے ہیں ان میں محفوظ رہ سکتے ہیں تو اسی لیے اگر آپ کو شوز کے ساتھ جو ہے وہ بیکس ملتے ہیں تو ان کو ڈسکارٹ مت کیا کریں انہی میں جو ہے وہ شوز کو واپس استعمال کرنے کے بعد واپس رکھ دیا کریں اس طریقے سے ایکسپینسف شوز جو ہے وہ آپ کے محفوظ رہ سکتے ہیں اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کبرٹ میں بھی آپ جو ہے وہ ہر چیز کو اس کی پروپر جگہ میں رکھیں ایک پروپر جگہ آپ اس کی بنا دیں ویسے تو آج کل جو نیولی ڈیزائنڈ ہوئی ہوتی ہیں کبرٹ ان میں تو سیکشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں اگر نہیں بھی بنے ہوئے ہوتے تو مختلف آرگنائزرز استعمال کر کے آپ سیکشنز بنا سکتے ہیں اور پھر چیزوں کو آپ پروپر طریقے سے اپنی کبرٹ میں رکھ سکتے ہیں اگر آرگنائزرز آپ نہیں بائے کرنا چاہتے تو مختلف چیزوں کے ساتھ کچھ ایسے باکسز آتے ہیں لائک جیسے پیکیجنگ باکس ہوتے ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں آپ گفٹ پیپر اس کو پر لگا کے آرگنائزر بنا کے آپ اپنی کبرٹ میں رکھ کے ان میں مختلف چیزیں رکھ سکت ہیں پیکیجنگ باکسز کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سائز ہوتے ہیں جو سائز آپ کی کبرٹ میں فٹ آئے اسی کو استعمال کر لیں اور بعض وقت ہماری کبرٹ میں فالتو کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جنہیں ہم استعمال نہیں کرتے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے ڈونیٹ کر دیں ایک ڈونیشن بیک بنا لیں اور اسی میں چیزیں ڈالتے جایا کریں اور جب بھر جائے تو کسی کو ڈونیٹ کر دیں تو اس طریقے سے وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا کام بھی صحیح ہو جائے گا اور میں بھی جو ہے وہ ڈونیشن بیک بنا لیتی ہوں اور اسی کو بھرتی جاتی ہوں اور جب وہ بھر جاتا ہے تو پھر ہم لوگ ڈونیشن سینٹر دے آتے ہیں اور جی اب آتے ہیں باتھروم کی طرف یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم باتھروم کو اگنور کر دیں لیکن ایسا ہوتا ہے ہم باقی کام تو کر لیتے ہیں لیکن باتھروم کو جو ہے وہ کبھی کبار اگنور کر دیتے ہیں تو اس کی کبرٹ کو بھی سیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میری کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوئی تھی لیکن کچھ کریمز تھی ایسی جن کو مطلب میں نے استعمال نہیں کیا تھا اور ایسے ہی چھوڑ دیا تھا لیکن میں نے اس چیز سے سیکھا ہے کہ جو کریم آپ اپنے چہرے پہ نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ میری سکین تھوڑی سینسٹیف ہے تو اس لئے کچھ کریمز جو ہے وہ میں اپنے فیس پہ نہیں لگا سکتی لیکن ان کریمز کا استعمال ہم اپنے ہاتھوں پاؤں اور نیک پہ تو کر سکتے ہیں یہ جیسے کہ ایک اچھی کریم تھی اور اس کو چاہے تو میں لگا سکتی تھی لیکن یہ میرے ذہن میں تب آئیڈیا نہیں آیا اور میں نے جو ہے اس کو باتھروم میں ہی رکھ دیا تو اب یہ تقریباً ایکسپائر ہی ہونے والی تھی تو اگر مجھے پہلے تھوڑا سا اندازہ ہوتا تو میں اسی طریقے سے کرتی کہ اس کو ہاتھوں یا پھر پاؤں پہ لگا سکتی تھی تو میں چہرے پہ اس لیے نہیں لگا رہی تھی یہ تھوڑی سی گریسی تھی اور میں اپنے فیس پہ جو ہے وہ گریسی والی کریم نہیں لگا سکتی اور یہاں پہ کچھ خالی کنٹینرز رکھے ہوئے تھے اور ان کو بھی میں نے نکال دی تھوڑا سا اس میں آئل تھا تو میں نے پھر اس کو جو ہے ڈسکارٹ کر دیا اور یہ کوکنٹ آئل جو ہے وہ کافی اچھا ہے میک اپ ریموو کرنے کے لیے تو اکثر اوقات جو ہے وہ میں اپنا میک اپ کوکنٹ آئل سے ریموو کرتی ہوں تو یہ کچھ رینڈم سٹف تھا ان کو میں جو ہے وہ سیٹ کر دوں گی اور اس طریقے سے میری کور جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اور ابھی مجھے یہاں پہ ایک اور چیز ملی ادھر جو ہے وہ ایک آئی شیڈو پیلٹ رکھی بھی تھی اور آئی تنک یہ ریواج یوکے کی پیلٹ ہے پاکستان کیا یا پتہ نہیں چاہے نہ کیا یہ مجھے نہیں پتا لیکن جو بھی ہے یہ اچھی ہے اور یہ میں نے استعمال نہیں کی ایک مرتبہ میں پاکستان لے کے گئی تھی تو وہاں جو ہے یہ ٹوٹ گئی تھی ٹرابلنگ کے دوران نا تو پھر شاید میں نے اس کو ادھر باتھروم میں رکھ دیا تھا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہائی برینز کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں ان کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن یہ پیلٹ جو ہے وہ اچھی تھی ہو سکتا ہے آپ لوگ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں جان دیں ہوں آپ کو زیادہ پتا ہوگا اور ویسے بھی مجھے میک اپ کی اتنا کوئی آئی شیڈوز کا اتنا زیادہ کوئی شوق نہیں ہے اور میں ایسا کرتی ہوں جو چیز میری کم استعمال ہوتی ہے میں اس کو تھوڑا سا دور رکھتی ہوں مطلب سامنے نہیں رکھتی ہوں جیسے کہ یہ میرا جم ویئر ہے جب جم بند ہوا تھا تو میں نے تمام جو ٹی شرٹس تھی وہ اٹھا کے ایک بیگ میں جو ہے وہ رکھ کے ایک طرف رکھ دی تھی تو اب جیسے کہ میں نے دوبارہ جوائن کیا ہے تو میں نے ان ٹی شرٹس کو نکالا ہے اور اب جو ہے وہ پھر میں کسی سامنے والی جگہ میں رکھ دوں گی اور اس وقت میں ان شرٹس کو جو ہے وہ کافی اداسی سے دیکھ رہی تھی کہ میں پہلے کیسے آرام سے ان شرٹس میں فٹا جائے کرتی تھی اب تھوڑا سا یہ شرٹس جو ہیں وہ مجھے پھنستی ہیں تو خیر اب بھی تھوڑا ایکٹیف ہونے کی میں کوشش تو کر رہی ہوں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ ملتا ہے اور باقی آپ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو انشاءاللہ جو بھی اچیومنٹ ہوئی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے آپ کے سامنے ہوں ابھی بھی اور بعد میں بھی مرچہ ہمیں ایک اور چیز کی پریکٹس جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے کہ جو چیز ہم جہاں سے اٹھا رہے ہیں واپس اس کو اسی جگہ پہ رکھیں بعض وقت ہم چیزیں اٹھا لیتے ہیں لیکن اس کو واپس اس کی اپنی جگہ پہ نہیں رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ چیزوں کو پروپر جو ہے وہ اس کی اپنی جگہ پہ رکھیں تو ابھی بس میں نے یہ ساری ڈرور میں جو ہے وہ ٹی شرٹس بھی سامنے رکھنی ہیں تو ابھی یہ استعمال ہو جائیں گی تو جس کے اوپر والی ڈرور کھولی تو وہ بھی سیٹ ہونے والی تھی تو یہاں پہ رکھے ہوتے میرے کچھ دوبٹے اور کچھ سکارف اور یہاں پہ وہ دوبٹے رکھے جن کو مطلب اس طریقے ضرورت نہیں ہوتی ان کو میں اسی طریقے سے جو ہے وہ فولڈ کر کے رکھ دیتے ہوں تو سب سے پہلے میں نے سارے دوبٹے نکال لئے تھے جو استعمال نہیں ہوتے ان کو اک طرف کر دیا تھا اور باقی یہ والے دوبٹے میں نے ایسے فولڈ کر کے اور سیٹ کر دیے تھے اس طریقے سے یہ جو ہے وہ جگہ کم لیتے ہیں دوبٹے تو میں ان کو اس طریقے سے ریپ اپ کر کے ڈرور میں رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ میں دو بچوں کے نام لینا چاہوں گے ان کی مدر کی ریکویسٹ آئی تھی کہ ان کے بچے جو ہے وہ میرب حورب کی وجہ سے ویلوکس بڑے شوک سے دیکھتے ہیں تھینکیو سو مچ حریم اینڈ ارہم اور بڑے ہی پیارے نام ہیں اور اسی طریقے سے میرے ویلوکس دیکھتے رہیے لائک بھی ضرور کر دیا کریں بھولا نہ کریں جلدی سے جو ہے وہ بٹن پریس کر دیں تو خیر ابھی یہاں پہ میں نے وہ دوبٹے اٹھا لیے تھے اور اس طریقے سے بیکس میں ڈال کے اس کو میں کہیں دور دوسری کبرڈ میں رکھ دوں گی یہاں پہ لے لیتے ہیں تھوڑا سا بریک بریک بھی بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ میں پانی پی رہی ہوں اور سردیوں میں جو ہے وہ ہم وارٹر انٹیک بہت کم کر دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے سکن کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور جس دن بھی اگر میں پانی زیادہ لیتی ہوں اس دن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ فیس پہ گلو نظر آ رہا ہے تو یہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے خود کو جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رکھنا چاہیے اور ابھی میں آ چکی ہوں کچھن میں اور بنا رہی ہوں رب کے لیے روٹی اور اپنے لیے جو ہے وہ میں کچھ بریڈ لوں گی ساتھ میں آملیٹ ہوگا اور تھوڑا سا میں آملیٹ کے ساتھ کبھی کبھار جو ہے وہ پکل لے لیتی ہوں تو اس طریقے سے تھوڑا سا فلیور آ جاتا ہے اور آج میں بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد جو ہے وہ میں نے نیپ نہیں لیا تھا میں فریش تھی رات کو میں جلدی سو گئی تھی تو اس لئے پھر میں نے اٹھ کے جو ہے وہ یہ ارگنائزنگ کا کام شروع کر دیا تھا تو ابھی ناشتہ کیا تو دوبارہ سے اب آ جاتے ہیں ارگنائزنگ کے طرف تو یہ کچھ چیزیں تھی میری فیشل کی اور آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ میں فیشل کے لیے کون سی چیزیں استعمال کرتی ہوں میں کوئی پراپر جو ہے وہ کٹ وغیرہ استعمال نہیں کرتی میری سکن پہ جو ہے وہ بہت جلدی ایکنی کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے تو میں کوئی خاص فیشل وغیرہ نہیں کرتی ہوں جس میں کلنزنگ کرتی ہوں سکرب کرتی ہوں اس کے لئے میں جو ہے وہ کوئی مائل سا جو ہے وہ سکرب لے لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے اگر مجھے کبھی کبار کرنی ہوتی ہے بلیچ تو میں کر لیتی ہوں ادھر وائز میں نے اب یہ بھی بہت کم کر دیا ہے میں کوئی آ تھری منس کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ اگر مجھے کرنا ہو تو میں جولن کا جو ہے وہ بلیچ کریم استعمال کر لیتی ہوں تو یہ میری کچھ چیزیں نیچے رکھی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ اوپر میں نے اپنے روم میں رکھی ہوتی ہیں چونکہ میرا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ نیچے گزر رہا ہوتا ہے تو یہ کچھ باسکٹس جو ہیں وہ میں نے اپنے کچن میں رکھی ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سوچیں کہ کچن میں یہ چیزیں نہیں رکھنی چاہیے اصل میں میرے گھر میں جو ہے وہ سینٹرل ایسی ہے تو اس لئے ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل رہتا ہے گرم نہیں ہوتا تو اس لئے میں کچن میں یہ چیزیں رکھ سکتی ہوں اور ویسے بھی ان میں زیادہ تر برشز اور کپ وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں زیادہ کریمز نہیں ہے اس میں تو جی اب آ جاتے ہیں تھوڑسہ کچن کی طرف یہ میری وہ پلیٹس ہیں جن کو میں نے کافی عرصے سے استعمال نہیں کیا تقریباً تین چار سال ہو گئے میں نے ان پلیٹس کو ہاتھی نہیں لگایا تو میں نے سوچا کہ اس کو نکال کے میں سامنے رکھ دیتی ہوں اور اس سال اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس طرح کے سے یہ پلیٹس بھی استعمال ہو جائیں گی اور تھوڑا سا چینج بھی مل جائے گا تو یہ پہلے کہیں اور رکھی ہوئی تھی تو ابھی پہلے میں نے ان کو اچھے سے واش کر لیا تھا تو ڈرائے کر کے ابھی میں اس کو سامنے والی کبرٹ میں رکھنے والی ہوں تاکہ اب میں اس کو استعمال کر سکوں اس طرح سے چیزوں کو شفل کرتے رہنا چاہیے یہ ہے کہ پھر ڈرارز کی کبرٹ کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو چینج بھی مل جاتا ہے چیز بھی استعمال ہو جاتی ہے تو جی آپ بنا لیتے ہیں کھانا کھانے میں جو ہے وہ میں آج لوبیا بنا رہی تھی ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں جس ویڈیو میں ریسیپی نہیں ہوتی مجھے مزانی آتا تو ابھی میں نے یہاں پہ کچھ پیاس پیاس کو ہلکا سا گولڈن فرائے کر لیا تھا اس میں میں شامل کروں گی ادرک لیسن پیسٹ پیاز میں نے ایک لیا تھا ون ٹیبل سپون ادرک لیسن پیسٹ تو اس کو ہلکا سا میں فرائے کروں گی پھر اس کے بعد اس میں جو ہے ہم مسالے شامل کر دیں گے جس میں شامل ہے نمک حلدی لال مرچ اور اس کے علاوہ گرم مسالہ پاودر مسالے ڈالنے سے پہلے میں نے جو ہے وہ ٹیمارٹر شامل کی ان کو میں نے جو ہے وہ بلینڈ کر لیا تھا اور یہ شامل کرنے کے بعد میں مسالے شامل کر دوں گی پھر اس کے بعد اس کی اچھی سی گریوی بنا لیں گے بھنائی کر لیں گے اور پھر اس میں جو ہے وہ میں لوبیا ایڈ کر دوں گی سمپل طریقے سے میں بناتی ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا بن جاتا ہے اور جی یہاں پہ میں نے مسالے شامل کر دیئے ہیں اب تھوڑا سا اس کو بھون لوں گی اور جہاں تھوڑا پانی کی ضرورت ہو تو تھوڑا پانی ایڈ کر دیں تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے بھرائی کرنی ہے پھر اس میں ہم جو ہے وہ لوبیا شامل کر دیں گے لوبیا کے ساتھ بھی آپ نے ایک دو منٹ کے لیے فرائی کرنا پھر اس میں پانی ڈال دیں پھر آپ اس کو جو ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ نہیں دس منٹ تک جو ہے وہ آپ اس کو پریشر لگا سکتے ہیں لوبیا آپ کگل جائے گا مزیدار سا جو ہے وہ لوبیا بنا کے انجوائے کریں اوپر جو ہے وہ آپ سبز دھنیا سے گارنش کر سکتے ہیں ادھرک کے ساتھ گارنش کر سکتے ہیں تو ٹرائی کیجئے گا ریسی بھی اب یہاں پہ میری ہو چکی ہے بس آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care